موسیقی علاباد میں سنگم کنارے وشیش آرتی کی جا رہی ہے مپال میں ہون پوجہ ہو رہی ہے ممبئی میں ڈبے والے دعائیں کر رہی ہیں پورا دیش لانسنایک خنومن تھپا کے لیے پراتھنا کر رہا ہے ہر ہندوستانی ساتھ خلا ہے ہنومن تھپا کومہ میں ہیں اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں اس ریل فائٹر کی حالت جاننے کو بیچین ہے پورا دیش ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا ہے ہنومن کا حال لیکن پہلے یہ تصویر دیکھئے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب دیش کے سویر سبوت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وارن اسی میں کل گنگا آرتی ہوئی جگہ جگہ ہنومن تھپا کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں لانسنایک خنومن تھپا کو پڑھ ایک ایسا جاواز جس نے صرف سیاچین میں ہی موت کو مات نہیں دی اپنے پورے کریئر میں یہ جوان کئی بار دیش کے لیے ریل فائٹر کی طرح لڑا ایک ایسا یودھا جو جہاں بھی گیا ادم میں سہاس کی ایک نئی مثال پیش کی سینا میں محض تیرہ سال کی ناوکری اس میں سے دس سال ایسے درگم علاقوں میں ڈیوٹی کی جہاں قدم قدم پر موت خڑی ہوتی ہے کئی بار آتنکیوں سے سیدھا آمنہ سامنا بھی ہوا سیاچین میں چھ دن تک یہیم یودھا موت سے کیسے لڑا کیسے زندہ رہا زندگی کو جینے کی وہ کون سے زد تھی اس کی پوری کہانی بتائیں گے پہلے ایک بار ہنومن تھپا کے شاندار سروس ریکارڈ پر نظر ڈالیے دوہزار تین سے دوہزار چھے کے بیچ ہنومن جمع کشمیر کے مہور علاقے میں تینات تھے جمع کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف کئی مشکل آپریشن میں شامل ہوئے دوہزار آٹھ سے دوہزار تس تک ایک بار پھر جمع کشمیر میں پوسٹنگ ہوئی سب سے بڑی بات ہے کہ ہنومن تھپا نے خود کہا تھا کہ مجھے دوبارہ جمع کشمیر میں ہی بھیجا جائے جمع کشمیر سے بہت لگاو ہے یہاں تک کہ جمع کشمیر میں ہونے والی چنواتیاں وہ بہت پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان کا کبھی تبادلہ یا ٹرانسور ہوتا تو وہ اپنے سینئر ادھکاریوں کو کہتے کہ جمع کشمیر کے چنواتی پورن واتاورن میں ان کا تبادلہ پھر سے کر دیا جائے آرمی کی مدراز رجیمنٹ میں اس جاباز کی ایک الگی پہچان ہے وجہ ہے فیزیکل فٹنس بہت فرتیلے اور تیز فیصلے لینے میں ماہر ہنومن تھپا نورٹ ایسٹ میں بھی اگرووادیوں کے خلاف کئی بڑے آپریشن میں شامل ہو چکے ہیں دوہزار دس سے دوہزار بارہ کے بیچ ہنومن کی تیناتی نورٹ ایسٹ میں ہوئی تھی یہاں ہنومن نے اینڈی ایف بی اور الفا جیسے خوکھار اگرووادی سنگھٹنوں کے خلاف سفل آپریشن کیے بہادر ہنومن تھپا نے خود اپنے افسروں سے کہا تھا کہ مجھے نورٹ ایسٹ میں پوسٹنگ دی جائے نورٹ ایسٹ میں کامیابی کا جھنڈا گالنے کے بعد ہنومن تھپا نے ایک بار پھر جمع کشمیر کی اور رکھ کیا لیکن اس بار ہنومن کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا لانچ نایخ ہنومن تھپا اب سیاچین میں پوسٹنگ چاہتے تھے اس کے لئے تیاری شروع کر دی ٹریننگ ہوئی اور منچاہی تیناتی بھی مل گئی دسمبر 2015 میں ہنومن تھپا کو سیاچین بھیجا گیا انیس ہزار چھ سو فیٹ اوپر سونم بیس کی نگرانی کی ڈیوٹی ملی سیاچین میں جہاں پر تیناتی تھی وہاں اکثر تاپمان مائنس 40 ڈگری سیلسیس رہتا ہے سو کلو پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چلتی ہیں پھر بھی ہنومن تھپا کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی وجہ تھی ان کی فیزیکل فٹنس ہنومن تھپا کے بارے میں ایک اور خاص جانکاری آئی ہے سینا کا یہ لانچ نایخ ایک بہترین یوگ ٹیچر ہے وہ اپنے ساتھیوں کو یوگ سکھاتے تھے 21 جن کو یوگ دوست تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ ہنومن تھپا اس سمیں اپنی ٹیم کے لیڈر تھے اور ان کو اس وشم پریشتیوں میں بچانے کے لیے یوگ بھی کام آیا یہ تصویریں سی اچین میں ہوئے یوگ کی ہیں انہی سینکوں کے ساتھ ہنومن تھپا نے بھی یوگ کیا ہنومن کے حوصلے کو دیکھ کر ساتھی بھی دنگ رہ جاتے تھے سی اچین میں جب ایو لانچ آیا ہنومن تھپا اپنی پوست کے اندر موجود تھے کیمپ کے اندر ایک سو بائیس گھنٹے تک ہنومن نے کیسے موت کا سامنا کیا اس کی پوری کہانی سامنے آ چکی ہے منیش پرساد انڈیا ٹی وی ڈلی ہنومن تھپا چھ دنوں تک برف کے نیچے دبے رہے پھر بھی ان کی سانسیں چلتی رہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی چمتکار سے کم نہیں برف کے دھیر کے نیچے ہنومن کی جان کیسے بچی اس کی پوری کہانی سامنے آئی ہے دیکھئے برف کے نیچے کیسے بیتے ایک سو بائیس گھنٹے تاریخ دین فروری وقت شام پانچ پجے جگہ سونم پوسٹ سیاچین سیاچین کے اس سونم پوسٹ پر اچانک خلچل تیز ہو گئی برفیلے تفان کے ساتھ پوسٹ کی اور برف کے بڑے بڑے بولڈر آنے لگے جس وقت یہ ایب لانچ آیا لانچنایا خنون تھپا اپنے ساتھی جوانوں کے ساتھ آرکٹک ٹینٹ کے اندر سو رہی تھے سلیپنگ بیگ میں لیٹے تھے دیکھتے ہی دیکھتے پوری پوسٹ پیتیس فیٹ اونچی برف کے نیچے سما گئی سلیپنگ بیگ میں ہونے کی وجہ سے کوئی جوان کچھ نہیں کر پایا کیونکہ سب کے ہاتھ پیر برف کی چٹانوں کے بیچ پھنس گئے ایک سو بائیس گھنٹے کی پوری کہانی وقت رات آٹھ بچے ایب لانچ کی وجہ سے سونم پوسٹ پوری طرح تباہ ہو چکی ہے نیچے سیاچین بیس پر کسی کو اس ہاتھ سے ایک بھنک تک نہیں تھی رات آٹھ بجے بیس کمانڈر کی میٹنگ شروع ہوئی ریڈیو سیٹ کے ذریعے بار بار پوچھنے پر سونم پوسٹ سے کوئی ریسپونس نہیں مل رہا تھا سیاچین بیس پر موجود لوگوں کو کسی انہونی کی آشنگ کا ستھانے لگی لے میں سینہ کی چودھوی کور اور اودھمپور میں اتری کمان میں بھی فون کی گھنٹیاں بجنے لگی اس کے بعد شروع ہوا سب سے بڑا سنچ آپریشن تاریخ پانچ فروری وقت صبح پانچ بجے چار فروری کی رات کوئی ریسکیو آپریشن شروع نہیں ہو پایا کیونکہ خراب محسم میں اوپر جانا ممکن ہی نہیں تھا اگلے دن یعنی پانچ فروری کو پہلی ٹیم کو جوانوں کو دھوننے کے آپریشن کے لیے بھیجا گیا چار فروری کو سبح پانچ بجے دو چیتا ہیلیکاپٹر کے زریعے سب سے پہلے ریسکیو ٹیم پہنچی سونم پوسٹ میں اس ریسکیو ٹیم میں دو ڈاکٹر ایک میجر سمیت آٹھ جوان شامل تھے وہیں دوسری طرف سنفر ڈاک کی بھی اس میں مدد لی گئی پوٹر کے دوارہ سنو کٹر سنو ریڈار سنسرز اور ہیڈ سیکنگ ڈیوائس پہلے ہی پہنچا دیا گیا انیس ہزار چھے سو پٹکیوں جائے پر جب ریسکیو ٹیم پہنچی چاروں طرف ایپ لانچ سے ہوئی تباہی ہی تباہی نظر آ رہی تھی لیکن سونم پوسٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پاس میں بنا ہیلی پیٹ بھی تباہ ہو چکا تھا سبح پانچ بجے سے شروع ہوا ریسکیو آپریشن رات بارہ بجے تک چلتا رہا لیکن کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی اس کے بعد سیاچین بیٹل سکول کے جوانوں کو بھیجا گیا سو سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو مشن میں لگایا گیا ریسکیو ٹیم نے ہیٹ سیکنگ ریڈار سینسرز اور سنفر ڈاگ کی مدل لینی شروع کی اور پانچ لوکیشن کو انہوں نے چنہت کیا اس کے بعد شروع ہوا خودائی کا کام جس میں سینسر اور کٹر کے ذریعے قریبا 35 فیٹ تک گڑھا کھودا گیا اس ریسکیو ٹیم نے پھر سنفر ڈاگ میشا اور ڈاٹ کی بھی مدد لی یہ تصویریں اس وقت کی ہیں آرگی کے جوان خوجی کتوں کے ذریعے خودائی کر رہے ہیں قریب 35 فیٹ نیچے جانے کے بعد ڈاٹ نام کے اس سنفر ڈاگ نے مانا شریر کی گند کو پکڑ لیا جگہ جگہ خودائی شروع ہوئی اسی کے ساتھ شبوں کے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا آرکٹک ٹینٹ میں دوے نوجوان سلپنگ بیک کے اندر ملے دو بڑی چٹان نمہ برد کی ٹیلوں کے بیچ سے لانچ نایق خانومن تھپا کو باہر نکالا گیا تو پوری ریسکیو ٹیم خوشی سے اچھل پڑی کیونکہ ہنومن تھپا کی سانسیں چل رہی تھی سلپنگ بیک کی وجہ سے ائر پاکٹ مل گیا تھا اسی ائر پاکٹ نے ہنومن تھ کو بچا لیا جہاں نیوٹریشن نہیں ہے تو پہلے گلوکوز باڈی کا ختم ہوتا پھر فیٹ ختم ہوتا پھر مسل تو ایناروبک میٹابولیزم ہونے لگتی ہے مطلب جہاں سیلز کی جو انرجی ہے وہ اوکسیون سے ملتی ہے اوکسیون ہے نہیں تو وہ اپنے آپ ہی تھوڑا بہت انرجی پروڈیوز برف کی کبرے سے باہر نکلنے کے بعد ہنومن تھپا کو آکسیجن دی گئی برف کے نیچے چھ دن تک زندہ رہنا ڈاکٹروں کے لیے ایک ایس کسی چمتکار سے کم نہیں تھا رات کے دس بچ رہی تھے نیچے بیس تک جانا ناممکن تھا ایسے میں اوپر ہی ہنومن تھپا کا علاج شروع ہوا جان بچ گئی لیکن لانس نایخ ہنومن تھپا کوما میں چلے گئے نوہ تاریخ یعنی کل ہنومن تھپا پہلے سیاچین ائر بیس لائے گیا پھر ائر ایمبولنس کے ذریعے دل لی آئے